جو ہم نے ذکر کیا جو سے پروگرام شروع کیا جو پہلا سوال کیا کہ اگر کلمہ کفر جو ہے وہ حالت نظام کی زبان سے اگر کسی مرنے والے کی زبان سے جاری ہو بھی جاتا ہے تو اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگتا کیونکہ گوش و آباز اس وقت اس کے قائم اور برقرار نہیں ہوتے تو انہوں نے یہ پوچھا میری کالرڈ نے کہ یہ کلمہ کفر کیا ہے کفریہ کلمات کون سے ہیں گن کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں دیکھیں ضروریات دین کا انکار کر دینا اسی طرح شریعت کا مزاق ہو آنے والے کوئی ایسے جملے کہہ دینا یا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی توہین پر مشتمل کوئی کلمہ کہہ دینا یا انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین پر مشتمل کوئی بات کہہ دینا یا دین کا مزاق ہو آنا اور دین میں بھی ضروریات دین جیسے کہ نماز ایسے کلمے بولنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار ہو جائے روزے کی فرضیت کا انکار ہو جائے یہ وہ کلمات ہیں جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کلمات سے اجتناب کرنا چاہیے یعنی اناظرین ضروریات دین کے خلاف کوئی بھی جملہ ادا کر دینا کوئی بات کہہ دینا وہ کلمہ کفر کے فتوے میں آ جاتا ہے اور پھر اسے بچنا ہے اچھا میری کالرڈ نے